مارننگ والد چلی گانی شروع کرتے تو ہماری گانی کے لاز پارٹ میں ہمیں دیکھا تھا کہ میرا مطلب وینگ اپنے رینماک پلے کے گھر آتا ہے اور دیکھتا ہے وہاں پہ چار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پہ وینگ آتا ہے اور بہتا ہے آپ لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگوں کو یہاں ہونا نہیں چاہیے یہ آپ لوگوں کی جگہ نہیں ہے تو وہاں پہ ایک میری لیڈی ہوتی ہے زیادہ بخواس مت کرو ہم جو بول رہے ہیں وہ ہی کرو تو دوسری طرح سے ایک لڑکے بہتے ہیں چلو ہمارے ساتھ تمہیں یہاں پہ کچھ نہیں ملے گا تمہاری ایجوگیشن بھی اچھے سے یہاں پہ نہیں ہو رہے ہیں تو وہاں پہ وینگ بولتا ہے پندر سال سے میں یہاں پہ رہ رہا ہوں تو تب کوئی پروبلم نہیں ہوئی مجھے تب ہی کیوں ہونے لگی تو وہاں پہ ایک میری لیڈی ہوتی ہے مطلب الفہ بولتا ہے کہ ہم تمہاری فیملی ہے تمہارے والے میں اچھا ہی سوچیں گے چلو تو بہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن میں اپنی گران ماں کو جھوڑ کر نہیں جاؤں گا میری گران ماں کو ابھی میری ضرورت ہے تو بہتا ہے میں ان کے بھی ایک نینی رکھ ہائیر کر لوں گا تو وہاں پہ وینگ بہتا ہے آپ ہائیر کر لیں گی میڈم اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کے پاس بہت پیسے ہیں دونوں بہتا ہے وہ لیڈی بہتا ہے یہ میڈم کیا ہے میں تمہاری مدہ ہوں دونوں بہتا ہے یہ وینگ بہتا ہے دیکھئے میم مجھن ساری جیدوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا کرنا چاہتی ہیں آپ کیوں چاہتی ہیں مجھے اتنا بہت ضرورت ہے کہ جب مجھے میری گران ماں کی ضرورت تھی تو تب وہ میرے پاس تھی اور ابھی میری گران ماں کو میری ضرورت ہے تو میں ان کے پاس رہوں گا کوئی بھی یہ مجھے نہیں روک سکتا مجھے یہی پہ رہنا ہے تو رہنا ہے اور کوئی بھی آکے مجھے ان ساری جیدوں کو کرنے میں روک کے دکھا دے دونوں بہتا ہے میڈم یوں بولتی ہے تو میں کیا لگتا ہے مجھے میری ماں کی بھگر نہیں ہے دونوں بہتا ہے وینگ بولتا ہے ہے نا میں اس میں کوئی ڈینائی نہیں کر رہا ہوں دونوں بہتا ہے میڈم یوں بولتی ہے وینگ جی آنگ وی انگ میری بات کان کھلت کے سن لو کہ اگر تم نے میری سب نہیں گئے تو تمہارے گران ماں کے آپریشن کے پیسے میں نہیں دوں گی تو نہ وہاں پہ میڈم دو اس کی گران ماں بہتا ہے چاہیے بھی نہیں تو نہ وہاں پہ میڈم یوں بہتا ہے ملا آپ تو اس کی طرح پاکل مت بنیے آپ تو شلیفش مت بنیے تو نہ وہاں پہ بھی ان چلا کے بہتا ہے سیلفش وہ نہیں سیلفش آپ ہے تو بکواس بند کیجئے ان ساری بکواسوں کا ابھی کوئی فائدہ نہیں ہے جتنا آپ اپنے کم سے کام رکھیں گی میڈم اتنا اچھا ہوگا تو آپ پہ جوینگ فیمیا بولتا ہے بیٹا ہمیں پتا ہے کہ ہم سے گلتی ہو گئی ہم اپنی گلتی کو صدہ رہے ہیں نا چلو بیٹا تو بہت بہت بڑی کیا بہت بہت اچھا ہو تینک یو سو مچ آپ کی گلتی کے حساس ہوا ہے آئی کلیڈ آپ دوبارہ سے نہیں کریں گے تو لیکن اس کا مطبع یہ نہیں ہے کہ میں میری گرنما کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا اور یہ ساری چیزیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں آپ لوگ مجھ سے کتنا آپ پیار کرتے ہیں میں نے دیکھ لیا ہے بچپن سے بچپن سے آپ لوگ کتنی بار مجھ سے ملنے کیلئے ہیں یہ بتائیں گے تو انہوں بہت پہ میڈم یو بہت ہے ہم بول تو رہے ہم سے گلتی ہو گئی تو بہت ہے بہت ہے کسی کا پتہ نہیں ہے کہ آپ کا ایک اومی کا سن ہے تو اچانک سے آپ کو یہاں پہ میرے ساتھ مجھے لینے کی لینے کی ضرورت نہیں تھے کسی دنیا کے سامنے مجھے ایکسپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہاں پہ میڈم یو بہت ہے جیانگ بیوشن تم نہیں بتاؤ گے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں جو کرنا ہوگا ہم خود کر لیں گے تو انہوں آپ پہ بینگ ہوتا ہے مجھے بتا ہے آپ کو جو کرنا ہوگا آپ وہ خود کر لیں گے یہ ساری چیزیں میں بھی نہیں کر رہا ہوں کہ آپ لوگ غلط ہے یہ ہے یہ ہے وہ ہے مجھے آپ لوگوں سے کوئی ایکسپرینیشن بھی نہیں چاہیے اور ان ساری چیزوں میں میں ایکسپرینیشن آپ سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتا کیونکہ ایکسپرینیشن ان سے مانگے جاتی ہے جو آپ نے ہوتے ہیں اور آپ میرے اپنے نہیں ہیں تو فرنا ایک یونگ الفہ بولتا ہے کہ تم بہت زیادہ بول رہے ہو تو انہوں وہاں پہ بینگ بولتا ہے سوری بہت کم بول رہا ہوں میں ایسا بول کے بھینگ اس الفہ کی طرف تک کے بولتا ہے پلیس آپ اپنی فیملی کو اپنے ساتھ لکھے جدی جائیے مجھے آپ لوگوں کی فیملی میں جانے کا کوئی بھی دلجس بھی نہیں ہے میں نے اپنی فیملی کی سٹیٹس کے ساتھ میچ بھی نہیں کر سکتا دونوں وہاں پہ وہ الفہ بولتا ہے بہت زیادہ ہی بخواس کرنے رکھتے ہو تمہیں تمیز نہیں سکھائی ہے گرانمہ نے تو انہوں وہاں پہ بینگ ہوتا ہے ہاں گرانمہ نے مجھے تمیز نہیں سکھائی ہے کیونکہ انہوں نے ہمیشہ مجھے پیار دیا ہے نا اسی دیا تو وہاں پہ میرے میلے یو بہت ہے انہوں پہ تو انہوں وہاں پہ گرانمہ بہت رو رہی تھی انہیں پتا ہے کہ ابھی یہ کیا ہونے والا ہے بہت زیادہ دیستی سے بھی ان سے ان کا پوتا چھین لیا جائے گا اور وہ بہت ہی زیادہ ہی مطلب وہ ٹوٹی بھی ہو جائے گی مطلب وہ اکیلی ہو جائیں گی تو انہوں وہاں پہ اپنے گرانمہ کو بتا ہے گرانمہ آپ کا دوائی کا وقت ہو گیا ہے تو گرانمہ کیچن جاتا ہے کچھ بنا کے گرانمہ کیلاتا ہے اور اسے گلانے لگتا ہے اور وہ چارے سارے چار لوگ گرانمہ کو سارے چیزوں کو وہ بہت اچھے سے جانتے ہیں ان سارے چیزوں کو اتنا زیادہ نگلیٹ کرنا اتنا زیادہ پریشوریس کرنا کہ سارے چیزوں کو بہت اچھے سے وہ ہینڈل کرنا چاہتے تھے لیکن کچھ بھی ہینڈل نہیں ہو رہا تھا وہ جانتے تھے یہ سارے چیزیں بہت گلت ہو رہی ہیں دونوں وہاں پہ چینک فیمیاب ہوتے ہیں کچھ دینیا پہ رکھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں دونوں وہاں پہ میڈمیو بہتے نہیں رہنے دو اس سے اس کے ساتھ ان کے ساتھ جب یہ مر جائیں گی تو یہ ہمارے ہی ہو جائے گا دونوں وہاں پہ گرانمہ یہ سن کے ان کے آکھوں میں آس ہوا جاتے ہیں کیونکہ ان کی بیٹی ہی ایسا بول رہی ہے تو درد تو ہوگا نا اگر خود کا بچہ ایسا بہتے ہیں دونوں وہاں پہ اپنے مٹی کو بیش لیتا ہے اور بولتا ہے آپ کو نفرت کی بھی قابل نہیں سمجھتا میں نفرت بھی ایسے لوگوں سے کی جاتی ہے جو انسان ہوتے ہیں آپ جیسے ہیوان کی مجھے نفرت بھی نہیں منظور نہیں کرنا ایسا بول کے وینگ اپنے گرانمہ کو اٹھاتا ہے اور لے کی چل جاتا ہے اور اس طرف اپنے دونوں بیٹے کی بیٹی اور بیٹی کو دیکھے ہیں میرے ہمی بولتے کیا تو بہتے مدہ بیش لی وہ ہم سے نفرت کرتا ہے اور آپ کی باتوں کی وجہ سے اور زیادہ نفرت کرے گا اب کیوں کر رہیے سب پہلے آپ کی زید کی وجہ سے ہم نے اسے خود سے الگ کیا ہے اور پھر ابھی آپ کی زید کی وجہ سے ہم اسے واپس لینے کیلئے آئے ہیں یہ سم مت کیجے کہ وہ ہم سے پوری زندگی نفرت کرے ایسا بول کے یان لی اور چینک چین اٹھ کے بات سے جہے جاتے ہیں اور گاڑ میں جا کے بیٹ جاتے ہیں پھر میڈمیو اپنے مام کے پاس آتے ہیں اور بہتے ہیں میں ہمیشہ سرپش رہی ہوں مدہ اور میں جانتی ہوں کہ دل کو میں نے بہت دکھایا ہے میں اس کو کبھی دنائی نہیں کروں کہ میں نے نہیں دکھایا ہے میں نے دکھایا ہے لیکن مجھے معاف کر دیجئے میں صرف اپنے بچے کی ابھی بھلای جاتی ہوں دونوں وہاں پہ اس کے مدر اس کے سر پہ ہاتھ رکھے ہوتی ہے ایک مدر اپنے بیٹی کو کبھی بد دعا نہیں دیتی ہمیشہ دعا دیتی اور میں بھی ایک تمہیں دعا دیتی ہوں کہ تمہارا بیٹا تم سے پیار کرنے لگے تم نے جو اس کی ساتھ کیا وہ بھوچ رہے دونوں وہاں پہ بھی نادوب کھرائے سب سن رہا تھا تمہاری ماں کی صدق سامنے ہمیشہ میں جھکا رہتا ہوں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کہ ہوں تم سے کہ میں اپنے فادر ہونے کا صحیح حق ادا نہیں کیا میں تمہارا میں تمہاری لئے کبھی کچھ نہیں کیا ہمیشہ دوم غزت اپنے سے دور رکھا تم نے کبھی بھی اس وقت کی شکارت مجھے ڈھون کی نہیں کی تو نہ ہوا پہ شکارت ان سے گی جاتی ہے جو اپنے ہوتے میں غیر روز سے شیارت نہیں کرتا اس سب کے وقت چلا جاتا ہے جنگ فیمیا قتل بہت ٹھو جاتا ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے یہ ساری چیز سے بہت ہی زیادہ غلط کرتی ان کا سب سے چھوٹا بیٹا ابھی ان سے نفرت بھی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ نفرت میں تو کتنی زیادہ نفرت ہوگی ان سے دونوں وہاں پہ میڈمی اونا اپنے ہزبن کو بولتے کیا کیا کھا تم میں سے کیا ہو رہے تو وہاں پہ جنگ فیمیا بولتے تمہاری عزت کی وجہ سے میں نے میری اولاد خود دیا ایسا بول کہ جنگ فیمیا گستے سے جب سے جب جاتے تو وہاں پہ میڈمی اپنے سر نیچے گئے بولتے مجھے نہیں پتا چل رہا تھا کہ میں کیا کر ہوں مجھے یہ ساری چیزیں بہت زیادہ تقریب دی رہی تھی میں ایک اومیگا کو جنم دیا ایک مطلب لڑک اومیگا جو میں نہیں چاہتا تھا کبھی نہیں چاہتا تھا یہ ساری چیزیں بہت ہی غلط ہو رہی تھی میں جانتا ہوں کہ میں نے غلط کیا ہے اس کے ساتھ میں نے صحیح نہیں کیا ہے اس کے ساتھ لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس واپس آ جائے وہ میرا بیٹا ہے اور میں میرے بیٹے کو اپنی سے الگ نہیں کرنا چاہتا میں بہت پیار کرتا اس سے میں اس ہر وقت نظر میں رکھتی تھی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ کبھی بھی غلط راستے میں جا سکتا ہے لیکن میری بیٹے کے اتنی اچھی پر بریش کی ہے میری مانی کیوں وہ غلط راستے چھلے کیوں نہیں جاتے وہ لوگ تمہیں اپنا آنا چاہتے میری زندگی کیا بھروسہ آج ہے گل نہیں ہے تمہیں اس واپ اچھے سے رکھا جائے گا تمہیں کام کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی کی تو بھی اپنے گرن ماں کی حضور سکھ کر کے بھولتے پچپنس آپ کے سوت رہا ہوں آپ کی ورم تمہ رہا ہوں آپ سے پاگلوں کی طرح پیار کرتا ہوں جب مجھے آپ کی ضرورت تھی تو آپ تھے ابھی آپ کو میری ضرورت ہے تو میں چلا جاؤ سلفش بن جاؤ اس عورت کی طرح بن جاؤ جس عورت نے اپنے مطلب کی لئے اپنے ماں کو اور اپنے بچے کو چھوڑ دیا نہیں میں اس عورت کی جیسا نہیں بننا چاہتا اور نہ میں کبھی بنوں گا ایسا بھول کہ بن جی نا وین اپنے گرانما کو دور سا کر کی وہ رونے رکھتا ہے تو اس کی گرانما بھی اسے چھپاتی ہے نہیں جاری ہوں کہی بے سکون سے رہو میری باہو میں دونوں باہو اس کی گرانما بھی جانتی ہے کہ وین کو اس کی باہو میں ہی سکون ملتا ہے اور دوسری طرف وانگ جی رات کے چار بجے گھر آتا ہے تو اس کی مدر بولتی ہے یہ ساری جی دے کرنا کیا ضروری تھا دونوں باہو بھانگ جی بولتا ہے ہاں ضروری تھا کیونکہ آپ کے وجہ سے مجھے ان ساری چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے میں نے کتنی بار کہا ہے کہ مجھے یہ ساری چیزیں پسند نہیں ہے میں ان ساری چیزوں کو پسند نہیں کرتا ہوں لیکن آپ نے کبھی بھی نہیں سنا آپ ہمیشہ سے ان ساری چیزوں کو ہو کرتے آئی ہے میں نے منع کیا پھر بھی آپ نے کیا ہر بار آپ کی مرضی چلے کی ایسا نہیں ہوگا آپ کی مرضی چلانے کی وجہ سے میں نے میرا پیار بچوان کا پیار کو دیا تو آپ کیا لگتا ہے میں اتنی آسانی سے بھول جاؤ گا مدر دونہ وہ پہ میڈم لین بولتی بانگ جی میں موم ہوں تمہاری تو بولتا ہاں میں نے وہی تو بولا مدر دونہ وہاں پہ میڈم لین اپنا سر نیچے گھر لیتی ہے اور بانگ جی وہاں سے جلا جاتا ہے اور بلتا جا کے سو جائیے میرے لئے جنتہ کرنے کی ضرور نہیں ہے دروازے کو زور زبند کر دیتا دعا پہ جنگ جون آتے اور بولتا چلو سو جاؤ ساری رات تم نہیں سو پائے اس کی انتظار کیوں کرتے تم اپنے پت بولتی میں اس کی لئے کیا اس کو بھول نہیں سکتا تو بولتے نہیں زین نہیں بولتے اپنے پیارے پہلے پیار کو تو guys i hope آپ کو یہ explanation اچھی لگی کہ new fan fiction آپ کو کیس تا لگ رہے پلیس مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائی گا اور میری وائس بہت ہی سات گندی آر یا رجیس کر لیجی گا بابا guys i love you